بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ ساتھ جنوری سے سیڈنی میں تیسا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا اس کے لئے ٹیم انڈیا سیڈنی پہنچ گئی ہے چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں دونوں ٹیمیں ایک ایک سے برابری پر ہیں ایڈی لیڈ میں پہلا میچ آسٹریلیا نے جیتا تھا جبکہ بھارت نے میل بان میں دوسرا ٹیسٹ جیت کر سیریز برابر کر لے میل بان میں جیت حاصل کرنے کے بعد دونوں ٹیموں نے اسی میدان پر تیسے ٹیسٹ کے لئے کچھ دن ابھیاس کیا اور پھر سوم مارکو سیڈنی کے لئے اڑان بھر لی بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ کھیلی جا رہی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا تیسرا میچ ساتھ جنوری سے سیڈنی میں کھیلا جانا ہے چار میچوں کی سیریز ابھی ایک ایک کی برابری پر ہے اور دونوں ہی ٹیموں کے لحاظ سے یہ مقابلہ کافی اہم ہونے والا ہے بتا دے بھارتی ٹیم سوم مارکو سیڈنی کے لئے روانہ ہوئی ہے جہاں اسے ساتھ جنوری سے آسٹریلیا کے خلاف تیسا ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے ٹیم پرابندہ نے کھلاڑیوں کو ٹریننگ کے علاوہ ہوتل کے باہر جاننے سے منع کر دیا ہے بی سی سیائی نے سوم مارکو آئین ایس سے اس بات کی پوشتی کی اور کہا کہ کھلاڑیوں سے بائیو سیکیورٹی بابل میں ہی رہنے اور ہوتل گراؤنڈ ہوتل تک سیمیت رہنے کو کہا گیا ہے بھارت کے پانچ کھلاڑیوں روحش شرما رشپاند شبمنگیل پرتوی شورن اور دیپ سینی کا میل برن کے ایک ریشٹورینٹ کے اندر کھانا کھاتے ہوئے ایک بیڈیو وارل ہوا تھا جسے کرکٹ آسٹریلیا کے بائیو سیکیورٹی بابل کا ان لنگھن مانا گیا تھا اسی کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے بتاتے ٹیم پرابندن سے ملی صلاح کا مطلب ہے کہ کھلاڑی اگلے دو سپتہ تر سکت کارنٹین میں رہیں گے سیڈنی کے بعد بریسپین میں بھی ٹیم شکت کارنٹین میں رہے گی سوم مارکو بی سی سی آئی اور کرکٹ آسٹریلیا نے اس بات کی پوشتی کی تھی کی دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سپورٹ سٹاپ ادھیکاریوں کا کوویڈ 19 ٹیسٹ نگیٹیو آیا ہے بی سی سی آئی نے سوم مارکو صوبہ ایک بیان جاری کر بتایا بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاپ کا تین جنوری 2021 کو آٹی پی سی آر ٹیسٹ کیا گیا سبھی ٹیسٹ نگیٹیو آیا ہے سی اے کے پروگتہ نے اس بات کی پوشتی کر دی ہے کہ آسٹریلیا ہی کھلاڑیوں اور میچ ادھیکاریوں کا ٹیسٹ بھی نگیٹیو آیا ہے یہ بات دھیان دینے والی ہے کہ یہ ٹیسٹ دونوں ٹیموں کے سٹینڈر پروسیزر کا حصہ تھے اور ان کا بھارتی کھلاڑیوں دورہ کیے گئے ان لنگھن کی جانس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے فیلحال کے لئے خبروں میں تہیں تمام اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ون انڈیا موسیقی